بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کی پروانہ کرتے ہوئے چیئرمن نیپ کو نئے چیئرمن کی تائناتی تک ایکسٹنشن دینے کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ ان کے مضبوط نروز کی دلیل ہے جبکہ دوسری طرف الیکٹرو ریفارم سمیت اہم بلز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھجوانے کا فیصلہ بھی ہو گیا ایک مشین آپ لگاتے ہیں پولنگ سٹیشن پر رکھی ہوئی ہے اگر وہ اس دن خراب ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا ترکے کار ہے سوائے الیکشن روکنے کے اگر اس کا ساپ ویر جو ہے وہ کون سیٹیفائی کرے گا کہ یہ ساپ ویر جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے اور اس پر کون ہے تو بات کرے گا پوری کے پوری الیکشن جو ہے آپ کی وہ متنازہ ہوگی اور جو اس چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ ٹکنالوجی آئے گی تو تنازے ختم ہو جائیں گے تنازے تو بڑھیں گے آج آپ نے اس چیز کو اس طرح ریزنلی بلیٹنٹلی جو ہے اس کو پاس کرانے کی کوشش کی کہ جوائنٹ ہاؤس کو رفر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے جھگڑا جو ہے دھاندلی کا وہ شروع ہو چکا ہے اس صورتحال میں اگر آپ نے یہ کاروائی کرنی چاہیے تو ہم اس ہاؤس کی کاروائی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ ساری ایکسیپٹنسوں ٹیکنالوجی کے یوز کرنے سے ہماری مشینز میں پیپر ٹریل بھی ہوگا فلپین میں یہ استعمال ہوتے ہیں انڈیا میں ہوتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہم لا رہے ہیں یہ خوف صدا ہے کیونکہ ان کو بہانہ مل جاتے ہیں اگر ہار گئے رگنگ 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 آپوزیشن کے پاس ان دونوں ایشیوز پر کیا چوائیس بچی ہے یہ ہمارا آج کا ایشیو ہوگا اور سڑکوں کی تعمیر کا ایک نیا ایشیو بھی اٹھ گیا دوزار تیرہ میں جو سڑک بنتی تھی نون لیگ کے ٹائم پہ اس میں اور آج میں پر کلومیٹر کتنا فرق ہے بیس کروڑ چار لینگا اصل میں یہ نقصان ہوتا ہے قوم کو جب کرپ لوگ آتے ہیں تو وہ اصل میں قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں میں نے ایف آئی او کو یہ پورا امنڈٹ دیا ہوا ہے کہ اس کی پوری اب ترتیج کریں قوم کے سامنے لے کریں کون ذمہ دار ہے وزیر آزم صاحب یہ بھی بتائیں کیا کرپشن سی پیک کے منصوبوں میں ہوئی ہے یا اوور بیڈنگ کر کے ایف ڈیو او اور این ایل سی نے پیسہ کمایا ہے یا چین کی حکومت نے اور اس کی کمپنیوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ کھایا ہے یہ شخص نفسیاتی مریض ہے نہ کچھ کرنے کے قابل ہے نو ایکشن ٹاک اونلی این اے ٹی او یہ نیٹو کمانڈر ہے پاکستان کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مسلم لیگ نون ہم اپنے کرپشن سے ہر وقت چائنہ کا کیوں جوڑنا چاہتی ہے شریف فیملی کی کرپشن کا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو کرپشن ہے اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی سڑکوں کی کرپشن کا بھی ان سے تعلق ہے سی پیک سے تعلق نہیں ہے اور یہ جو جوڑنا ہے قوج کو اور چائنہ کو ہر اپنی کرپشن سے اس زمن میں کہ شاید ہم اس طرح بچ جائیں گے یہ ایک بڑا نامناسب رویہ ہے ہم اس وقت ہی بات کریں گے اور مریم نواز نے آج انکشاف کیا پارٹی اپنے ہی پارٹی کے لوگوں سے ڈر رہی ہے نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی بوٹ کی بھی طاقت ہے بیانی کی طاقت ہے خدمت کی طاقت ہے ہر چیز بھی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو اگراغ ہے اگر نہیں اگراغ تو مسلم لیگ نون کو اگراغ ہم اس وقت ہی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے شازیہ مری صاحبہ ہماری صاحب تشریف رکھتی ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور میں ان کی تعریف کروں گا کہ یہ ہر لحاظ سے وہ ان چند پارلیمنٹیرینز میں ہیں جو ہر بل کو ہر جو قرارداد ہے اس کو گھوڑ سے پڑتی ہیں اور میا جاویل حتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے شبلی فراز صاحب آپ ہر صورت آپ کی کوشش ہے کہ چیرمن نیب اس کو بھی ایکسٹینشن ضرور ملے اور کسی وقت بھی آرڈینس جاری ہو جائے گا اور دوسرا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ای وی ایم بھی ہر صورت نافذ کی جائے یہ کیوں اتنی جلدی ہے گورمنٹ کو دیکھیں جلدی جہاں تک میں ای وی ایم کی بات زیادہ کروں گا اس لیے کہ اس میں کوئی جلدی نہیں ہے اگر آپ دو ہزار دس کا بل لے لیں جو کہ میری کالیگ انہوں نے دو ہزار دس میں انہوں نے پڑھا ہوگا میں پہلے کہہ رہا ہوں مجھے امید ہے پڑھنا صرف کافی نہیں ہوتا ہے جی اس پر عمل کرنا بھی کافی ہوتا ہے تو یہ سارا ایک بڑا ڈیٹیل رپورٹ تھی جو کہ ای وی ایم کے بارے میں پابلش کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دو ہزار دس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ٹائم دو ہزار دس سے ایک چیز چل رہی ہے اور آج تک اس سے ایک ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے ایک چیز آگے نہیں بڑی ہے اور اگر ہم اس میں سجیدہ بھی ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں اور ہم نے ایک الیکشن کمیشن کو ایک پروف آف کانسپ بھی دیا ہے جو کہ ہماری کمپنی ریپی ڈیو جو کہ ہماری سٹارٹ اپ ہے جس کے بارے میں آپ نے آرٹیکل لکھا ہے یہ آرٹیکل لکھا ہے مجھے اس چیز کا وہ ہے کہ آپ کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق بھی ہے میں آپ کو پڑھتا بھی ہوں اور بڑے عرصے پندرہ سال سے میں آپ کو سنتا بھی آئے ہوں بڑی زبردست آپ کے پروگرامز ہیں لکھتی بڑے زبردست ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس قسم کے آرٹیکل سے ہوتا کیا ہے میرے بھائی وہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ریپی ڈیو ہے نا جی ریپی ڈیو ہم نے تو دیکھیں آپ نے میں اس میں لکھا ہے کہ دبائی سے اس کا تعلق ہے کس کی کمپنی کسی کو نہیں پاتا دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو کسی کمپنی تو مجھ سے پوچھ لیتے ہیں میرے سے آپ کا تعلق رہا ہے تو آپ مجھے فون کر لیتے ہیں تو شاید آپ کا آرٹیکل میں تھوڑی اور ایک بہتری آ جاتی مقصد رہا ہے کہ ہم اپنی جو نئی ینگ سٹر جو کہ ٹیکنالوجی میں کسی سے کم نہیں ہیں ان کو ہم انکریج کریں پاکستانی کمپنی ہے بسکلی پاکستانی کمپنی ہنڈرڈ پرسنٹ میں ہو ینگ لڑکی ہیں جو کہ میرے پروگرامیں میرے پیچھے کڑے ہوتے ہیں انہوں نے پہلی بار مشین بنے گا انہوں نے پہلی بار مشین کو میں نے چیلنج کیا کسی چیز میں اعتراض ہے سب کو دیکھیں میری بات پر آپ اتنا بڑا الیکچن کروانا چاہتے ہیں پولی ٹیکنالوجی اور آپ لوگوں کو دے دیں یہاں پہ سنجیدی کمپرومائز ہو رہی ہے میں آپ کو سیریسلی جواب دے رہا ہوں بکاوز یہ میرے لئے مزاک نہیں ہیں کہ دیکھیں جاؤ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور وہ میں آپ کو بڑا کلیر لی ایک پڑھ کے سنا دیتا ہوں چاہے آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں ایک چھوٹا سا پیراغراف ہے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس سے جو کہ یہ دوہزار دس کی الیکشن بل میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے تھا اس میں کیا لگتا ہے یہ بل نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ ہے بل نہیں ہے میں پہلے کہا گا الیکشن کمیشن کی میں آپ کے سکرین پر دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ اس کو وہ نہ بنائیں پوائنٹ نمبر ٹین ریکمیںڈیشن وقا SaaS پوائنٹ نمبر ٹین میں اب جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میں ہی دکھتا ہوں میری یونیورسٹی ہیں ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں میری منسٹری میں تین یونیورسٹیز ہیں کوم سیٹس ہیں جس نے کہ آلریڈی دوہزار چودہ میں ایک مشین بنائی دوسری یونیورسٹی ہے نسٹ اور تیسری ہے نیو ٹیک تو میں گیا تینوں یونیورسٹیز میں میں نے دیکھا نائی ٹی انیشنل سٹورٹ اف الیکٹرونکس ہمارے ایک اور بڑا اہم ادارہ ہے تو ہم نے یہ کہا کہ بھئی ہم یہ اپنے جو سائنٹسٹ ہمارے جو تیکنالوجی کے جو نئے گریجوئیٹس ہیں یونگسٹرز ہیں ہم نے ان کو ایمپلائی کرنا ان کو جو اپرچونٹیز دینی ہے اگر آپ نے باہر سے ایمپلوٹ کرنی ہے آپ کی مرضی الیکشن کمیشن کی مرضی ہے لیکن مجھے ایز ایسا سائنس منسٹر تیکنالوجی منسٹر میں یہ دیکھوں گا کہ میری انیورسٹیز میں جو ٹیلنٹ موجود ہے وہ سٹارٹ اپ دیکھیں شبلی صاحب میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کے پاہدہ ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے شبلی صاحب کی یہ فرمائے گا کہ ہمیں کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی پاکستان میں الیکشن کے لیے ابھی میرے جواب کا یہ زمنی سوال ہے نا ساڑھے پانچ سو چاہیے ہوں گی ساڑھے پانچ سو سے بھی زیادہ چاہیے ایک ہزار چاہیے ہوں گی کیا چیز ایک ہزار مشینیں چاہیے ہوں گی چار لاکھ کے قریب جب ہی چار لاکھ مشینیں چاہیے ہوں گی یہ کامپنی جو سٹارٹ اپ ہے کیا اس کی کپیسٹی ہے کہ یہ چار لاکھ مشینیں آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میری پہلی بات سنیں آپ ایک قدم آگے چلے گئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مشین ہے جس میں کہ ہم نے پہلے تو یہ تیہ کرنے کہ ہم نے یہ بنا سکتے ہیں ہم نے بنائی الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے سر پہلے پہلے ہی مشین بنانا کوئی کمال نہیں ہوتا سر اس میں چار لاکھ مشینیں بنا کے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے سر کرنا چاہیے پھر کیا کرنا چاہیے ریشنل ہونے چاہیے ریزنیبل ہونے چاہیے دیکھیں نا آپ خود ہی جج کر کے اور خود ہی فیصلہ نہ نہ دیں آپ مجھے میری موجودی کا فائدہ اٹھ رہا ہے سوال کر رہا ہوں کہ چار لاکھ مشینیں اگلے ڈیڑھ سال میں یہ کامپنی بنا کے دے سکتی ہے اور اس پہ الیکشن ہو سکتا ہے یار دیکھیں میری بات سنیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس بات کو کلیئر کریں میں نے اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہا ایک سپیشل پریس کانفرنس بھی کی ہے اخباروں میں بھی آیا ہر جگہ پہ آیا پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ جو مشین ہے یہ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائی اور دو اپل ہے دیکھیں جی بل مجھے ایک سیکنٹ تو دینا ہے میرے نہیں سوال تو نہیں سوال تو کر سکتا ہے میرا جواب آپ کے لئے نہیں ہے میرا جواب جو آپ کے سننے والے ہیں ان کے لئے تو میں نہیں چاہتا کہ ان کو آپ یا میں کسی غلط حیمی میں مبتلا کریں ٹھیک ہے نمبر ون میں قوٹلی بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے حکومت نے کہا نہیں کہا کہ یہ مشین ہی ہوگی اور یہی مشین ہوگی نو سر ہم نے سپنوز کے لیے کہاں سے سر سوال لے کہ آئیں گے کہاں سے دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے سر کوئی فیکٹری تو نہیں ہے پاکستان اوہ الیکشن کمیشن کا کام ہے نا وہ کہاں سے بنائے گی آپ کسی ایک کومپری کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پروائیڈ کریں وہنا پروائیڈ کر دی اب آپ کا الیکشن کمیشن لے لے کہیں سے الیکشن کمیشن کمیشن کہاں سے لے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نہیں نہیں الیکشن کمیشن نہیں یہ آپ آدھے میں نہیں چھوڑے نا آپ دیکھیں پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں میں شکو شکو شبات چھوڑے کلیر بات ہونی چاہیے چاہیے ایک پورا گھنٹہ اس پہ لگے بات یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے الیکشن کمیشن لے گی اگر اس نے کام کیا ہوتا جو دو آزار دس سے یہ چل رہا ہے ای وی ایم کا چکر جس کو کہ پرائم میسٹر عمران خان نے اٹھایا ہے وہ جو ہے تو ابھی تک اس پہ کیوں نہیں کام ہوا صفر کام نہیں کیوں ہوا اور ہم میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی پروڈکشن کی بات ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی آپ دیکھیں نا ملائن نہ کریں لوکل کمپنیز کو جو پوری چار لاکھ مشینے بنانی ہم نے چبلی صاحب یا میں بتا رہا ہوں نا اچھا میں بتا دیتا ہوں آپ کی پروگرام پہ کل مجھے آپ کوٹ کیجئے گا جہاں تک کہ اس کمپنی کا تعلق ہے اور بھی بڑی زبردست کمپنی پاکستانی آ پہ موجود ہیں وہ بھی اپنا پروجیکٹ لائیں گی تیس ہزار سوری دو ہزار مشینے ہم ڈیلی بنا سکتے ہیں دو ہزار سکسٹی روبوٹیک سے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں شاید 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 بہت شکریہ ایک تو یہ ہے کہ یہ دوہ دلے ہو سکتا ہے اگر تو اس پروگرام میں ایک گھنٹہ تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں جو چالیس منٹ ہیں اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں جو بات کریں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ غصہ بھی دکھا رہی ہے جذبات بھی دکھا رہی ہے لیکن ای وی ایم کے اوپر جو ہے نا وہ بززد ہے دیکھیں آپ کسی چیز سے قائل ہو سکتے ہیں لیکن دوسرے انسان کو قائل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹھوس مواد یا کوئی ضروری نہیں کی ہے ہی مشینوں بات سب سے پہلے تو یہ ہو رہی ہے کہ آیا ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف جا سکتے ہیں نہیں کیا ہمارے پاس اس طریقے کا محول ہے کیا ہمارے یہاں پر الیکشن صرف مشین نہ ہونے کی وجہ سے اس الزام کا شکار ہوتے ہیں کہ چوری ہو گئے رگنگ ہو گئی کبھی آر ٹی ایس کا مسئلہ کبھی میجک انک کا مسئلہ کبھی آروز کا مسئلہ کبھی دھونڈ کا مسئلہ کبھی دھونڈ کا مسئلہ نہیں تو میری بات سنیں مشین ہوگی تو دھونڈ ختم ہو جائے گی مشین ہوگی تو کیا پولنگ سٹیشن کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی بات سمجھ نہیں کیے کوئی بچہ نہیں ہے جو شو دیکھ رہا ہے جو الیکشن پروسس دیکھتا ہے پاکستان کا وہ سمجھتا ہے کہ یہاں آج تک الیکشنز میں مداخلت کا عمل ختم نہیں ہوا آج تک الیکشن فری فیر ٹرانسپرنٹ کرانے کی نیت نہیں دیکھی گئی مشین تو دور کی بحث ہے ایک بات صرف میں آپ سے یہ پڑھ دوں ویسے الیکٹورل ریفارمز کر رہی ہے اگلے ہفتے ہو جائے گی الیکٹورل ریفارمز کرے نا جی بیٹھے نا اس کے اندر ای وی ایم ہو جائے گی دیکھ ریفارمز مسلط نہیں ہو سکتی نا چودری صاحب جبنی بحث کر رہے ہیں مسلط ہی ہو رہی ہے دیکھیں مجھے ذرا موقع دیجئے گا ویسے آپ جوئنٹ سیشن کا موقع نہ دیں گومنٹ کو اس سے بہتر ہی ہے کہ آپ گومنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ساری چیزیں نگوشیٹ کریں اور جہاں گومنٹ ریزنیبل لگتی ہے اس کو ایکسپ کرنا جہاں نہیں ریزنیبل آپ میری بات سنیں گے آج کیا تاریخ ہے آج کیا تاریخ ہے آج تیس تاریخ ہے کل انتیس تاریخ تھی قومی اسیملی میں سوالات کے جوابات آئے ایک سوال کیا گیا کہ جی how many times has the federal board of revenue FBR system been hacked اور cyber attacked during the last three years along with reasons یعنی کہ FBR کا سسٹم کتنی مرتبہ گزشتہ تین برسوں میں hack ہوا جواب جو ہے نا وہ دلچسپ ہے سنیے گا یہ جواب ہے کہ FBR systems are constantly subjected to cyber attacks on a regular basis on average اب یہ average سنے گا approximately 71,000 times a month ایک مہینے میں 71,000 مرتبہ FBR federal board of revenue کا system hack ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ hack نہیں cyber attack ہوتا ہے یہ hack لفظ لکھا ہے میں لفظ بھی نہیں ادھر ادھر کر سکتی کیونکہ یہ جواب منسٹری کا ہے یہ منسٹری ہے یہ منسٹری ہے finance and revenue جسے شوکت ترین صاحب دیکھتے تو میں سمجھتے ہوں کہ assembly کے floor پہ یہ جواب دیا گیا تو اس کو ہمیں seriously لینا پڑے گا this volume has over the past couple of years increased sharply as the tools and methods available to the hacking community have become more powerful and sophisticated اس محول میں جہاں FBR hack ہو رہا ہے جہاں اور یہ most sophisticated system most sophisticated system کے ذریعے hack ہو رہا ہے آپ اس ملک کے اندر election propose کر رہے ہیں machines اس کا آپ کو علم نہیں صرف دو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو وہ credible ہو گئے مجھے تلم ہے مجھے بہت ساری چیزوں کا علم ہے اس لئے مجھے مشین پہ بات چیزوں کا علم ہے مجھے اور بہت ساری چیزوں کا علم ہے machine is not the debate here یہ ہے یہ ہمارے ملک کے اندر یہ جواب ہے FBR is connected not fidel government ایسے کہ یہ ایک stand alone machine ہے اس کا نا انٹرنیٹ ہے جہاز ہے دنیا میں ایک انٹرنیٹ نہیں ہے اس میں bluetooth نہیں ہے اس میں wi-fi نہیں ہے یہ stand alone machine ہے جس طرح یہ bottle ہے بہت ٹھیک ہے نا اب آپ اٹھا کے سکتے ہیں کیا مطلب اٹھا کے لے سکتے جس کسی ساتھ چھ لے بہت لے can بہت میں دیکھیں پہلی بات ہے آپ کی attitude سے یہ چاہتے ہیں سی کر رہے بات ہے بہت ایک بات بہت 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 سسٹم ہے فبی آر ایک سوفٹ فیر کے طریقے لنک لنک جیز انٹرنیٹ سو منی ہوتا ہے بھئی یہ مشین بلکل انڈیپینڈنٹ ہے یہ بلکل یہ زیادہ خطرناک ہے وہ سب ایک بندہ ٹریکٹر لے کے آئے گا چالیس مشینیں اٹھا کے لے جائے گا آپ کہاں سے تلاش کریں گے میری بات سنے اس کا کوئی کنیکشن میں ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں اس کا جاؤب میں دیتا ہوں جاوے چودری جاوے چودری یہاں سے آپ کو اٹھا کے پول لے جاتا ہے یہ کس کا مسئلہ ہے لائن آرڈر کا مسئلہ ہے یا لائن آرڈر کا مسئلہ ہے لائن آرڈر کو علیہ دا کریں یہ جو پری پول ریگنگ اور ساری جس کے دیکھیں جسی بینیفیشری رہی ہے نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنے اچھا تو اس وقت اچھا مجھے یہ بتائیں میری بات سنیں میری بات سنیں اگر یہ ایسی بات تھی کہ جی اس ملک میں ٹیکنوجی آ سکتے ہیں آپ ایٹم بم کے ایٹومک پاور ہیں کے نہیں آپ کے پورے جو ایسپیڈی سسٹم اچھا بچے ہیں جاوے لتی ساگ پاچھا اس کو کوئی نہیں کر سکتا کریک نہیں کر سکتا اس سیکیوریڈی سے باتیں انہوں نے کوش شروع کی یہاں تو پرامل نہیں کیا ہمارے پرامل نہیں کیا یہاں جو اس کو ایک کم محکم ہی توشیز ہوتی یار فون کنیکٹیڈ ہوتا ہے لائن سے انٹرنیک سے کچھ تو سائنس کی بات کرتے ہیں آپ مجھے بتا آپ کے کلکولیٹر کو میں ہیک کر سکتا ہوں کلکولیٹر کو کلکولیٹر کو کلکولیٹر کو ہیک کر سکتا ہوں جاب دے نا شبلی صاحب سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کرنے کہ ٹیکنالوجی ہوگی تو ہو جائے گا لیکس ناٹ گیٹ ٹیکنالوجی گیجٹس سر گیجٹس جو آنا مجھے یہ کچھ نیارات لینے ساری دنیا میں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے فلیپینز میں کیا ہو رہا ہے بات سلے میری بات مجھے بتائیں اس ملک کیا ہے ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے سارے ایک میری بات ایک میری بات اپنا موبائل دور رکھیں کیونکہ موبائل کے سگنل سے آپ کے ایسی جی بھی خراب ہو جاتا ہے کوئی ٹیکنالوجی بھی ٹیکنالوجی پہ آپ ٹیکنالوجی پہ آپ ٹیکنالوجی پہ آپ میرے بھائی ہیں اس دنیا میں ہنڈرین نائنٹی فائیب ممالک کے اندر سے ون سکسٹی سیون ممالک جو ہیں وہ سیلس ڈسکرائب ڈموکرسیز ہیں ٹیک ہے نا ان کے اندر اس کے اندر صرف آٹھ ممالک ہیں ہنڈرین سکسٹی سیون میں سے اور آپ کا تجزیہ ہے اس پہ ریسرچ بھی ہوگی کہ اس میں آٹھ ممالک ہیں جو الیکٹرونک ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں نو ممالک دنیا کے ایسے ہیں چودری صاحب سنیے گا جنہوں نے یہ شروع کیا ای وی ایم اور ختم کر دیا جرمنی اس کے اندر شامل ہے ایڈیا کی بات کریں جرمنی سے کہا آپ بات مقابلہ کر رہی ہیں ایڈیا میں ہے کہ نہیں ہے فلیپنیز میں ہے کہ نہیں ہے دنیا میں سب سے زیادہ ووٹر جو ہیں انڈیا کے اندر جرمنی بھی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کے اندر ای وی ایم ہر جگہ ہے میں آپ اس آگیومنٹ کو بائی نہیں کرتا میں یہ نہیں کر رہا ہے میں سے آٹھ ممالک ہیں اور آٹھ کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں کیا وہ پاگل ہیں اور جو وہ نو پاگل ہیں انڈیا والے پاگل ہیں شروع کر ہو ہے وہ تو ہے پاگل میں تو کہتی ہوں انڈیا والے پاگل ہیں میں اس کو لیا ہے آپ کی میرے لئے پاگل ہے آپ کی پاگلیشن نہیں ہے آپ کی پاگلیشن نہیں ہے جتنے ان کی بوٹرز ہیں آپ زیادہ دنی کے انگل پر آنے جائیں اینڈیا سے آپ اس انگل پر مچ جائیں آپ میری پاتھ سنیں 167 کنٹریز آٹ اوپ وچ 8 کنٹریز ار یوزنگ ایت 9 کنٹریز ابینڈنڈ دس آپ ان نو سے بات کریں آپ ان نو سے بات کریں آپ ان نو کنٹریز سے پوچھیں نہیں وہ ہم سے ٹکنالوجی میں بہت آگے پھر بھی انہوں نے ابینڈنڈ کر دیا ایسی ایویل کو آپ مسلک کرنے پہ تلوے میں یہ کہتی ہوں دیکھیں ایک سیکنڈ ڈال میں کچھ کالا ہے میں ان کو بتا رہے ہیں ان کا روائی میرے بتائیں یہ الیکشن چوری کرنے کے ماسٹر بن چکے ہیں اس لیے ان کو مشین اور ٹرانسپیرنسی نہیں چاہیے ہمیں چاہیے اور دوسری آخری بات کہ اگر یہ چیز نہ ہوئی تو میں پھر ان کو دو آزار تئیس میں ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے جب یہ ہریں گے الیکشن پھر یہ نہ کہنا کہ دھانلی ہوئی ہے میں بریک لینی ہے لیکن شبلی صاحب ایک بات یہ ہے کہ شاہدی صاحب ابھی ٹکنالوجی ہونی چاہیے اس میں کوئی چکنے لیکن سب کو بیٹھ کے کب شروع ہوتا ہم نے تو سوچ کے ہونا چاہیے انہوں نے دیکھا ہے اور کہتے ہیں کہ جی نہیں مانتے ہیں اور یار اگر آپ اس طرح کی ہٹ درمی کرو گے تو ہم بھی پھر ہٹ درمی کریں گے ہم کریں گے اس کو ہم کریں گے نا اس طرح کی اس قسم کی ہٹ درمی بھی بیٹھ کے لینے بیٹھ کے لینے میں تو آپ سے فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں آپ یہ لے آئے سب سے پہلے آپ انڈیا کی بات کریں میرے ساتھ میں انڈیا کی بات میں میں انڈیا کی بات میں پہلے انڈیا سو سنتائلیس تھے آپ لوگوں نے موڈی کو کنگرچلیٹ کیا تھا ایک چھوٹی دی بریک پروگرم میں دوبارہ خوش آمدی شبیلی ساتھ دیکھیں ٹکنالوجی ہونی چاہیے ٹکنالوجی کے بغیر نہ کوئی ملک چل سکتا ہے نہ کوئی خاندان چل سکتا ہے اور اس میں آپ ٹکنالوجی متعرف کروانا چاہتے ہیں لوگ اس پہ خوش ہیں اپوزیشن کو اس کے کچھ ریزرویشن سے آپ کی ٹکنالوجی پہ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اپوز نہیں کرنا چاہیے اس ٹکنالوجی کو آپ کو چاہیے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی انپوٹ لیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اس مشین کے اندر یہ یہ چیزیں تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو تبدیل کرنا چاہیے لیکن کنسینس کے ساتھ ہونا چاہیے بلکل میں ایسے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں دیکھیں میرا آپ یہ بھی دیکھیں جب میں اس کی بات کرتا ہوں اس لیے کہ میں وزیر سائنسٹ ٹکنالوجی ہوں میرا کام ہے ٹکنالوجی کو پرموٹ کرنا ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو اپرچنٹیز کر کے دینا ہم کیا کیا اٹھے پروجیکٹس کر رہے ہیں یہ تو ای وی ایم تو اس ون آف تیم اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اپوزیشن کا جہاں تک تعلق ہے پرموزیشن نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس ایک ایشو پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اب ان کا کیا ہے یہ کہتے ہیں ہم سب چیز دسکرس کر سرکتے ہیں آپ کے ساتھ ای وی ایم اور آئی ووٹنگ نہیں کرتے ہیں بھئی کوئی لوجک دیں کوئی منطق دیں کوئی ڈائلوگ دیں مشین کو دیکھیں یہ تجربہ بھی ہونا چاہتے ہیں شبنی صاحب دیکھیں نا جب بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا ملکوں میں تو مشاورت ہوتے ہیں مثلا چیئرمن نیو ہے اور آپ نے مشاورت کرنے کے لیے تیار نہیں اپوزیشن کے ساتھ اور آپ چیئرمن کو ایکسٹنشن دے رہے ہیں سیم اسی طرح مشین ہے اس کے ساتھ الیکشنز ہونے ہیں پاکستان کے اندر اور الیکشنز سے مقدر پاکستان کا جو تیع ہونا ہے تو اس میں جب تک مشاورت نہیں ہوگی تو آپ اگر سونے کی مشین بھی لا جائیں گے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں دوہزار سترہ کا ایک جو ہے یہ والا اس میں ایک سو تین آرٹیکل جو ہے اس میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے پائلٹ الیکشنز کرانے ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں سر اسی طرح دیکھیں اسی طرح قانون میں لا میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی چیئرمن نیب بنے گا تو آپ کنسل کریں گے اپوزیشن سے اتنا بڑا کام جو آپ نہیں کر رہے اور پورے مسلز اس نوال کر کے اور دوسری طرح دیکھیں نا یہ تو بڑا کلیر ہے میں بتا تھو اتنا کلیر ہے میں مانتا ہوں کہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے اس کی بات کیا ہے کہ اب دیکھیں نا یہ ایک ایک سچویشن ہے جہاں پہ کہ ایک اپوزیشن لیڈر صرف وہ بھی ایکسٹر آرڈی ہے اتساب کرنا ہوں پورے پاکستان کا کہ جی پہلے پانچ سال میں آپ نے ایک دو تین چار پانچ دس الیکشن ہو گئے ہیں کسی ایک کو تو کرا دیتے کہ جس میں ویل شو ہوتی اور دوسری بات دیتے دیکھیں جی آپوزیشن لیڈر اس سیریس ان کے بارے میں سیریس ان کی کرپشن کے بارے میں سیریس چارجز ہیں وہ انڈر ہوئے ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ جی میں نے کوئی جرم کیا ہوا ہے میں کہوں کہ جی اس کو جاوید چودری کو جو ہے تو آپ جج بنا دیں میرا کیسی ہے اگر وہ ایک آپوزیشن لیڈر کرپٹ ہے ان کے ساتھ کنسلٹ آپ چیرمین نیپ پہ نہیں کر رہے تو ای وی ایم پہ کیسے کریں گے یہ بھی دیکھنے یہ بڑی جیسی بات ہے کہ ای وی ایم پہ کنسلٹ کرنا پڑتا ای وی ایم کا کرپشن سے کیا تعلق ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ہوتا نا خدا نباسدہ شابہ شریف یعنی ایک کرپٹ آدمی الیکشن لگ کوئی پرامل نہیں لیکن ایک کرپٹ آدمی اس کو یہ اختیار نہیں ہے میں اگر دیکھیں نا اصولاں کیا ہوتا کہ ان کو خود ویڈراؤ کر جانا چاہیے تھا کہ جی میرے پر نیپ کے کیسز ہیں تو میں اس میں میرا بنتا نہیں ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے پیور بلیٹنٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ایک میں اگر ہوتا ہے دیکھیں قومیں اپسی کردار سے بنتی ہیں آپ سپیکر صاحب کی حوالے کرتے ہیں کہ وہ بٹھائیں اپوزیشن کو گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کر لیں پارلیمنی کمیٹی بنا کے یہ آپ کی ڈیموکریسی میں جب ایسی سیچویشن پیدا ہوتی ہے جہاں کہ اپوزیشن مخالفت بڑھائے مخالفت کرے اور ہم نے موقع بھی چلانا ہے ہم نے کانون سازی بھی کرنی بیٹھیں گورنمنٹ کے ساتھ سب سے پہلے تو شبری فراس صاحب جز بات میں آئے ہوئے ہیں اس وقت اور شبری فراس صاحب سمجھتے ہیں کہ یہاں پر شاید فیصلہ ہو جائے گا ای وی ایم کا اور اسی لئے وہ بڑی زور و شور سے دیتی ہوگئے لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شبری فراس صاحب جس طریقے کے گفتگو اور جو لبو لہجہ اختیار کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے شو میں ہی یہ فیصلہ ہونے والا ہے اور آپ کے شو کے بعد جو شبری فراس صاحب نے یہ فرما دیا وہ فیصلہ پورے ملک میں سنا دیا جائے گا آپ کے اگلے خبرنامے میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ یہ مسلط کر رہے ہیں کبھی بھی قانون مسلط نہیں کیے جاتے کم از کم جمہوریت کے اندر مگر یہ سو کال جمہوریت ہے یہ ایک مبینہ جمہوریت ہے اسی لئے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر ایک اپوزیشن ہے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے بالخصوص میں تو اپنی جماعت کی بات کروں گی جو قربانیہ دی ہیں اور جو جمہوریت کے لئے سب کچھ کیا اور دیکھا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یہاں تو لوگ جو ہیں اب اگر ان کا کومنٹری ختم ہو جائے تو میں اپنی بات کر لوں یہاں تو ان کے لیڈر تو آٹھ گھنٹے بھی کھانے میں بیٹھ نہیں سکتے جیل جسٹس کی کیمپین جب تھی تب بھی آٹھ گھنٹے بیٹھے تھے اور موصوف اسی میں خیریت ان کی پتا چل گئی تھی اور پھر ایک مرتبہ جب اریسٹ ہونے لگے تھے تو دیوار پھلانک کے جا رہے تھے تو وہ تصاویر سب کے پاس ہیں تو اس لئے میں مزید تفسرہ نہیں کرتی لیکن بات صرف یہ ہے جمہوریت میں جیل جانا ضروری نہیں ہوتا بھاگنا بھی ضرور نہیں ہوتا بھاگنا بھی ضرور نہیں ہوتا آگے یہ پولیس کونسا آپ کوئی کرائم کر رہے تھے لے جائے گی ڈکٹیٹر کی پولیس تو لے جائے آپ کو لیکن جاؤ تو صحیح نا ہمت تو کرو اب آپ بات جو کر رہے ہیں یہ مشین پہ دو منٹ اور پھر میں آپ کو چیمین ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے کہا کوئی بھی چیز مسلط نہیں کی جا سکتی ایک طریقہ ہوتا ہے پارلمنٹ موجود ہے اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے الیکٹورل ری فارمز پر بات کرنے کو تیار ہے آپ نے غلط کہا کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی اپوزیشن ہر آپشن پہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن نے سپیکر قومی اسیمبلی اسد قیسر صاحب کے ہی کہنے پر ایک انڈسٹینڈنگ کو ایک پارلمنٹی کمیٹی بنائے ایک انڈسٹینڈنگ تھی اس کو فارم اپ کیا نہیں بنائی نہیں فیصلہ ابھی ہو رہا تھا پیپر پر ایک انڈسٹینڈنگ ہو گئی کہ جی ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ کمیٹی ووٹنگ کے لیے نہیں ہوگی وہ کمیٹی بیٹھ کر سر جوڑ کر الیکٹورل ری فارمز کے لیے ہوگی چھیک ہے سب کہتے ہیں اگر ریگنگ ہوئی ہے تو آپ دیکھیں لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور میں ریپیٹ کروں گی اس میں کسی کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریگنگ اس ملک میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس ملک میں ای وی ایمز نہیں ہیں ریگنگ اس ملک میں اس لیے نہیں ہوتی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے ریگنگ اس ملک میں کسی اور وجہ سے ہوتی ہے اس ملک میں اگر سیلیکٹی کا عرض ہے تو اس کے پیچھے حقیقت ہے اور میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ کل پارلمنٹ کے اندر سے سیلیکٹڈ لوگوں نے پھر سے سیلیکٹ ہونے کے لیے الیکٹڈ لوگوں کو اتجاج کرنے پر مجبور کیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک اور نیا چپٹر کھولا جائے جس کے ذریعے لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا جائے لوگوں کے ووٹ چوری ہوں اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اترازات کا اظہار کیا آپ کے سامنے اترازات رکھے آپ نے کہا الیکشن کمیشن کو جلا دو آپ نے کہا اس نے پیسر پکڑ لیے ہیں یہ کیسے پر سکتے ہیں اگر یہ مشرقہ جلاس بلوا کے جس کو جو ظاہرے ہو جائے گا پھر بھی یہ قانون بنا دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا یہ اگر جوائنٹ سیشن بلا کے اتعداد کی بنا پر تو اب عمران احمد نیازی صاحب کو بادشاہ بھی قرار دے سکتے ہیں کب بنا سکتے ہیں نا ڈیکلیرڈ کینگ آف پاکستان وہ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ اپنے ضمیر اور کانشنس کا دیکھیں میرا تو اچھی عواز ایسے ان کو بات کرتے ہیں الیکشن لڑتی ہو نا ایسے ویٹ لیتی ہو نا تو ذرا اس لیے آپ کے پاس اپشن کریں اچھا دوسری بات ایک اپشن کیونکہ شبلی فراس صاحب کچھ پی ٹی آئی میں چند ایک لوگ ہیں ایسے جن میں سے مجھے امید ابھی بھی ہے اس روئیے کے بعد بھی اس روئیے کے بعد بھی مجھے امید ہے کہ یہ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ایکسرسائز میں یقین رکھتے ہیں میں سمجھتی ہوں مجھے ان سے امید ہے اور اسے تو مجھے نہیں آپ کے شو میں تو ہاتھا پائے بھی ہو چکی ہے لیکن مجھے کچھ چند لوگ ہیں جو نہ سمجھتی ہوں کہ کچھ ایسا سینر ایلمنٹ ہے جو بات کر سکتا ہے آپ نے چیمین نیپ کی بات کی بہت اہم بات آپ نے کی اور یہ اہم بات اس لیے ہے کہ دیکھیں قانون موجود ہے آئین موجود ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ ٹرم ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی آپ کو ایک نئی شخص کو لانا ہی ہوگا اب آپ نے یہ کہہ دیا بڑے آسانی سے پتہ نہیں میاں جعوید لطی صاحب یہاں ہیں کہ نہیں ہیں وہ احتجاجن چھوڑ رہے چلے گئے ہیں میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ شبلی صاحب موقع ہی نہیں دے رہے کسی کو بات کرنے کا تو میں ان سے بلکہ معذرت خواہ ہوں لیکن دیکھیں آپ نے یہ بات کی اب بات ساری یہ ہے کہ قانون ہے قانون آپ کو اچھا نہیں لگتا اس لیے کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا وہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک آرڈننس مسلط کر دیں پھر آپ کو اپوزیشن لیڈر اچھا نہیں لگتا تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کسی کوئی جواز بنا کر اس سے آپ بیٹھ کر رائے بھی نہ لیں آئین میں لکھا ہے نا اور میں یہ ریپیٹ کر چکی ہوں کہ مسئلہ پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ انہوں نے آئین نہیں پڑھا پڑھ لیں تو شاید یہ بحث ہی ختم ہو جائے اچھا ایک سن لیں آپ کہتے ہیں کہ جی ان پر کرپشن کی بات ایک سیکن چارجز ہے نا سپیکر صاحب کے اوپر بھی ہیں ہم انہیں سپیکر مانتے ہیں چارجز ہے نا وہ سپیکر ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہم اس چیئر سے امید رکھتے ہیں ان کی کیاہتے ہیں کتنے وزراء ہیں جن پر کیا کیا چارجز ہیں اور کتنی مرتبہ آپ نے پروگرام کیا ہے اس کے اوپر چینی مافیا گندم سکین میڈیسن اچھا ایک مکمل نہیں باوجود ان ساری چیزوں کے میں کہتی ہوں کہ اس ملک کے وزیراعظم کے اوپر نیپ کے کونسے کیسز ہیں وہ بند ہو گیا وہ بند کرائے گئے بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اگر انصاف کی بات کرنے والی جماعت ہیں تو انصاف کو آپ مایوس نہ کریں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ آئین کو فالو کریں اور چیئر میں نیپ کو کیونکہ آپ کو ایک شخص پسند ہے جس کو آپ نے ہمیں کوئی پسند نہ پسند نہیں ہے بات ساری یہ کہ آئین کہتا ہے شیلی صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑکے جا رہا ہوں کہ آپ کو چیر میں نیپ کی کونسی ایسی خوبی پسند آئی آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ادارے اس پر افراد اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے ادارے امپورٹنٹ ہوتے اور تو اسی کے خلاف تھے ہمیشہ ایکسٹینشن کے خلاف تھے امران خان صاحب آخر کیا ہی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے اپنے جو اصول ہیں اس کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں اس پر ایک اوپر ایک اوپر دوبارہ در پرگرام میں دوبارہ خوش آمدی شلی صاحب یہ فرمائی ہے سر یہ کیوں گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جسٹس جاوید اکبال صاحب ہی چیر میں نیپ رہیں سر آپ کے پاس تو اتنے زیادہ آپشنز ہیں آپ فیصل جاوید صاحب کو لگا دیں لیکن یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ یہی رہیں نہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں جو قانون کہتا ہے وہ تو کلیر ہے لیکن سیچویشن اس وقت اور اس لیے بنیے اگر نارمل حالات ہوتے ہیں اگر ایک ایسا اوپوزیشن لیڈر وہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹیمپری طور پر اپنا چھوڑ دیں اور وہ کہیں پیپلز پارٹی کے نوید کمر صاحب ہیں شازی عمری صاحب ہیں کوئی بھی ہیں کہ جی آپ جب تک کہ اس کا وہ بن جائے آپ ان کو بنا دیں سپیکر صاحب کو لکھ دیں کہ ایک پارلیمنی کمیٹی بنایا اور کمیٹی یہ فیصلہ کرے دیکھیں یہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مقصد یہ ہے کہ کانون موجود ہے لیکن جب سیچویشن ہوتی ایسا اس پہ دیکھیں اس پہ تو ابھی آپ پروگرام سے پہلے مجھے بتا رہے تھے جو کہ ایک بڑے زبردست آپ ویلاغ کرتے ہیں اس میں آپ یہ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک ایتکس پہ پروگرام شروع کرنا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے یہ چیزیں چیزیں جی دیکھیں دیموکرسی جب سٹینٹن ہوتی ہے تو وہ انہی قسم کی چیزوں پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کہ اگر میرا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہو تو میں وہاں سے اٹھ کے چلا جاؤ اور اس قسم کے حالات نہ پیلا کرو دیکھیں پاکستان پی بس پارٹی اور چوہ دن سار صاحب کے درمیان بے تہاشے اختلافات تھے لیکن جب بھی انہوں نے کنسلٹ کرنا پڑا تو یہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ پاکستان پی بس پارٹی اور نونلے کے درمیان اختلافات آپ کے سامنے ہیں لیکن جب بھی پارلیمنٹ کا ایشو ہوتا ہے تو یہ بیٹھتے ہیں اٹھارمی ترمیم ساری پارٹیوں نے مل کے کی تھی تو سر یہ اگر آپ نے ملک میں آئین تبدیل کرنا ہے یا بڑے بڑے اداروں کے آپ نے چیئرمنٹ تائنات کرنے تو آپ کو پارلیمنٹ کے اوپر تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا نہیں نہیں ہم تو پارلیمنٹ پر بلکہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور بلکہ میں اگری کرتا ہوں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے مشاورہ سے ہونی چاہیے اور جو سپیشلی جو الیکٹرول ریفارمز ہیں دیکھیں نا اس پہ اپوزیشن کو چاہیے کہ اس کو گورمنٹ نے آفر کی ہوئی ہے کمیٹیز کی بات ہوئی لیکن دیکھیں ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ کمیٹیز کمیٹی کھیل کر اور آپ ایسے حالات ملیں جی میرا خیال ہے کانفلیکٹ آف انٹریس جو ہے نا وہ شبلی صاحب کہیں تو مناسب نہیں کہ کانفلیکٹ آف انٹریس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وفاقی حکومت کی اندر جو کابینہ ہے اس پر آدھے سے زیادہ لوگ تو وہ ہیں جن کے وہ بزنسز ہیں جو منسٹریز ان کو ملی ہوئی ہیں آپ اٹھا کے وہ بابر ردیم صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں جن کو آپ نے پیٹرولیوم ان کے حوالے کر دیا چلے گئے ملک کا بیڑا غرق کر گئے سیکٹر کا اس کے بعد چلے گئے اس طرح آپ چینی کے حوالے سے دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑا چینی کا جو کاروبار کرنے والا ہے وہ بھی چلے گئے وہ بھی میرا غرق کر کے اس سیکٹر کا چلے گئے تو دیکھیں دات چاہیے ہے کہ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ایک ہی کیس کے اندر کیوں نظر آ رہا ہے آپ کو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ تو کابینہ کے ان وزراء کے حوالے سے بھی آپ کو نظر آنا چاہیے جن کا پرسنل بزنس وہ ہے جو منسٹری یا دپارٹمنٹ آپ نے ان کو تھما دیئے ایک بات میں پھر کہوں گی کہ دیکھیں پاکستان کا یہ آئین ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ لیڈر آف ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن ویل ڈیسائیڈ آپ اس کو جواز نہیں بنا سکتے آپ نے اس بات کا جواب بھی نہیں دیا لیکن آئین میں تو پھر یہ بھی ہے میں یہ اس چکر میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو مجارٹی پارٹی ہے وہ گارمنٹ بنائی گی لیکن نہیں ہوا ایسا نہیں آپ تو مجارٹی آپ نہیں تھے نا مجارٹی میں ہسٹری کی بات کر رہا اچھا ہسٹری کی بات کر رہا ٹھیک ہو گیا خواستہ آپ نے گھتو سنی فیصلہ آپ خود کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی اعلی خانہ کو اور کسیم کی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ